اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا مومن گناہ پر اسرار کر سکتا ہے دیکھیں گناہ پر اسرار گناہ کو جرم بنا دیتا ہے اور یہ سرکشی میں بدل جاتا ہے اگر آپ گناہ پر اسرار کر رہے ہیں اور جانتے پوچھتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ پھر سرکشی میں بدل جاتا ہے اور پھر سرکشی کا تو معاملہ الگ ہے وہ میں نے آپ کو ایک لپ میں بتا دیا ہے کہ گناہ اور سرکشی میں فرق کیا ہوتا ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامنے اکرام یہ ساری کی ساری گناہوں پر نہیں یہ سرکشی پر مشتمل ہے ہم سرکش ہیں اور سرکش رہنا چاہتے ہیں یہ توبہ کے لئے وقت کا انتظار کرنا یا محلت ماننا یا یہ ایسی ہماری خام خیالی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ کیا مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آئے ہلین ضرور کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی گناہ آلود زندگی گزارنے والے سرکشی کرنے والے بغاوت کرنے والے اور یہاں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا لفظ استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم میں بھی مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے برائے نام ہم مسلمان ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا مومنوں کے لئے وہ وقت قریب نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آ جائیں اور کام کا فیصلہ ہو جائیں اور سارے کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو یعنی توبہ کرنے یعنی گناہ سے توبہ کرنے کے لئے کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ نازل ہو اس وقت تم توبہ قبول کرو گے تو یہ یاد رکھیں کہ جب عذاب کی موت کی علامات آ جائیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی یہ بات بھی طرح نوٹ کر لیں جب موت کی علامات آ جائیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دیکھیں توبہ کو قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ یعنی ایک آیت ہے قرآن میں انمت توبت علی اللہ یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس آیت انمت توبت علی اللہ لیلذین یعملون سوء بجہالت سم یتوبون من قریب کہ توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے انمت توبت علی اللہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان لوگوں کا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے جہالت یعنی نادانی سے اور پھر فوراں توبہ کر لیتے ہیں سم یتوبون من قریب پھر فوراں توبہ کر لیتے ہیں گناہ پہ وہ اسرار نہیں کرتے اور توبہ فوراں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیتا ہے دیکھیں یہ سارا معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی کا توبہ کرنا تو وہ توبہ تو اللہ تعالیٰ سے کرے گا اور توبہ قبول کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا تو یہ قرآن میں سارے واقعات لکھ دیا ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کن لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت ہے اس کے بارے میں کہ ان لوگوں کے لئے توبہ نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کفر پر مرتے ہیں یا ان کو علامات موت آ جاتی ہیں پھر وہ موت کے وقت یعنی موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا تو دیکھیں گناہ کا وقت یہ موت کا وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب موت آئی گی کہاں پر آئی گی اور کیسے آئی گی اور کس وقت آئی گی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی سیلاب آیا ہے ہمارے دوہزار بیس کی بات ہے یعنی ایک ہفتے کی بات ہے اگست کی بات ہے تو مکان ایک مکان میں سات لوگ جو ہیں سیلاب میں بے گئے اب وہ سو رہے تھے جاگ رہے تھے بھارے لکھ مکان یعنی پانی میں یہ سواد کی بات ہے آپ تزدیق کر سکتے ہیں تو وہ سات آدمی جو ہے وہ یعنی سیلاب میں بے گئے اور مر گئے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ آج ہماری موت آئی گی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کھانا کھایا ہوگا ناشتہ کیا ہوگا اور جب وقت پورا ہوا وہ پانی آکے ان کو بہا کے لے گیا تو یہ ایک بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ ہماری مستیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی جو یعنی غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے یعنی اللہ کے قانون کے مطابق تو ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان کا کوئی ذرہ ہمارے دل میں نہیں ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یعنی ہم حقیقت میں مومن نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں کیا کہا مہین ہے کہ ہم حقیقت میں نہ مومن ہیں نہ ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ توبہ کی امید میں گناہ کر رہے ہیں تو مطلب آپ مومن نہیں بننا چاہتے ہیں توبہ کی امید میں آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مومن نہیں بننا چاہتے ہیں تو بارحل ہمارا معاملہ تو ذرا مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یعنی غلط فہمی ہمیں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں شناختی کارڈ میں ہم ہو سکتے ہیں اور شریعت کے ظاہر میں ہم مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مومن ماننے سے انکار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو يُخَادِعُونَ وَاہَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَمْ اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ایک دھوکے میں ہم مقتلا ہیں اسلام کے کہ ہم مسلمان ہیں پھر مجبوری کی حالت میں ہم کچھ آمال کر لیتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھ لیتے ہیں شیعہ جو ہے وہ محرم میں ماتم کر لیتے ہیں اور عیدے منا لیتے ہیں اور نمازیں کچھ ٹوٹی پوٹی پڑھ لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں کیوں؟ کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے ہمیں دنیا پر یقین ہے اللہ پر یقین نہیں ہے آپ اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیں اور کر لیں بتوں سے تجھ کو امی دیں خدا سے نا امی دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہمیں تو دنیا سے امید ہیں دنیا کو ہم مستقبل سمجھتے ہیں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں کبھی تو حالات سمر جائیں گے کبھی تو لوٹیا ڈوب جائی گے ہماری نہیں مقدر سمر جائے گا ایسے سوچتے ہیں نا کبھی جو ہے چھپ پر پاڑ کے ہمیں مل جائے گا یہ ہماری خواہشات ہیں اور توقعات ہیں اور یہ آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں آپ اپنی عارضوں کو دیکھ لیں آپ اپنی دعاوں کو دیکھ لیں ساری جو ہے وہ ظاہر کے بارے میں اور کوششیں ساری ہماری دنیا کے لئے ہیں تو دنیا کے لئے جس کی کوششیں وقف ہو گئیں ساری کی ساری وہ شخص مومن نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم